قرحنی کی جنتہ خود تیاری کر رہی ہے یہ جو لڑائی ہے یہ لڑائی قرحنی کی جنتہ سویم لڑ رہی ہے آجپا نے جس طرح سے دیش میں نفرت کا محول بنایا ہے بیروزگاری کا کندر بنا دیا ہے دیش کو تمام دیش کے سمپتیاں بیچی جا رہی ہیں دو آدمی بیچنے والا دو آدمی خریدنے والا دونوں گجرات کے ہیں ان تمام مددوں کو لے کر کے نفرت کے خلاف محبت کا پیغام دینے کے لیے قرحنی کی جنتہ کمر کسے ہوئی ہے م آ و آئی آر سی آر بی آر ڈی کا بات کان ہیں یہاں اے ٹو زڈ ہے پورے دیش پہ یہ میسج گیا ہے یہ گولبندی پورے دیش میں ہوگا اور دیش کو بچانا ہے تو ان بائیمانوں کو بھگانا ہوگا جو انگریز کے دلال ہیں تو یہ ہم ہے اور یہ کڑنی کا کھیل میدان ہے اور یہاں پر کل نیتیز کمار اور تیجشتری یاد ہو آنے والے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ نے باتیں جو ہے بہت بار سنی ہوگی اور یہ ڈائیلیک بھی بہت بار سنا ہوگا یہ کڑنی کا کھیل میدان ہے اور یہاں پر کل تیجا شریعہ دو اور نیتیز کمار کی جوڑی کمال کرنے والی ہے چاچا بھتیجے کی جوڑی یہاں پر آئے گی اور کڑنی کی جنتہ سے ووٹ مانگے گی کئی طرح کے وادے ہوں گے حالانکہ یہ آم چناؤ تو نہیں ہے جس میں وادے اور دعوے کیے جاتے ہیں یہ اوپ چناؤ ہے اس میں کچھ دعوے اور وادے نہیں کیے جاتے ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پچھلی بار جو کام بچ گیا تھا اس کو کرنے آئے ہیں راجت کے تمام نیتا جو ہیں یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور کارے کتنا پرگتی پر ہے یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں تمام جو پولیس ادھکاری ہیں وہ بھی یہاں پر سربے کرتے رہے ہیں اور دیکھیں راجت کے جو موجود ہیں سربے کر رہے ہیں کہ تیاری کتنی ہوئی ہے تیاری کتنی پوری ہو گئی ہے سر تیاری کتنی پوری ہو گئی ہے کڑھنی کی جنتہ خود تیاری کر رہی ہے یہ جو لڑائی ہے یہ لڑائی کڑھنی کی جنتہ سویم لڑ رہی ہے کہ بھاجپا نے جس طرح سے دیش میں نفرت کا محول کیا ہے بنایا ہے بیروزگاری کا کیندر بنا دیا ہے دیش کو تمام دیش کے سمپتیاں بیچی جا رہی ہیں دو آدمی بیچنے والا دو آدمی خریدنے والا دونوں گجرات کے ہیں پورے دیش میں بلکل بیروزگاری عام ہو چکی ہے مہنگائی اتنی ہے کہ لوگ مطلب سوسائٹ کر رہے ہیں لوگوں کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اسکول کا فیس بھرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے مہنگائی چرم سیمہ پہ ہے اور بیروزگاری بھی چرم سیمہ پہ ہے ان تمام مددوں کو لے کر کے نفرت کے خلاف محبت کا پیغام دینے کے لیے قرحنی کی جنتہ کمر کسے ہوئی ہے ایک سوال ہے کہ 2015 میں یہی سمی کرن بنا تھا نیتیش کمار آپ لوگ کے ساتھ آئے تھے اور کڑنی میں بھی یہی سمی کرن بنا تھا ایک طرف منوچ کسوا ایک طرف کدار پرساد گپتہ گیارہ ہزار پانسو ستر ووٹوں سے کدار پرساد گپتہ جیت گئے تھے تو اس بار کیا آپ لوگ کر رہے ہیں کہ آپ کے پرتیاسی ان سے زیادہ ووٹ لائیں نہیں نہیں وہ سمی جیت گئے تھے تو ہار جیت اور آنیت میں لگی رہتی ہے اس کا دوسرا کئی کارن تھا ان کارون میں ہم نہیں جانا چاہیں گے آج کے ڈیٹ میں جو بیہار میں روزگار کا سوال جو ہے جو ماننی مخبنتی جی اور ماننی مخبنتی تیجسوی جی جس طرح سے یواؤں کو لگتار روزگار دے رہے ہیں سواست کندروں پر جا کے دیکھ لیجئے کہ کیا حال ہے ایک دم صدر گیا چکا چک ڈاکٹرز بیٹھنے لگے جو ڈاکٹرز سالوں سے آنے ہی رہے تھے وہ ڈاکٹر ہسپیٹل میں بیٹھنے لگے تو اور لوگوں کو کیا چاہیے یہ تو لڑائی کندر سرکار کے خلاف دے گی اور مخبنتی جی اور اپ مخبنتی جی جس طرح سے روز لگتار روزگار نوجوانوں کو روزگار دے رہے ہیں جو کندر سرکار بھی اب مجبور ہو گئی ہے کہ ہم روزگار دیں گے یہ بولنے پڑ حالانکہ ان کا وعدہ سب جھوٹا ہوتا ہے پندہ پندر لاکھ لوگوں نے سن لیا وہ جھوٹا سابیت ہوا باد نے بول دیا جملہ ہے پھر بیس لاکھ آ کر کے جو چناؤ ہے بھاچپا کی جو کندر میں منتری ہیں وہ جو ویت منتری نرملا سیتا رمنجی انہوں نے آگے گھوچنا کیا تھا کہ ہم بیس لاکھ روزگار دیں گے اور بیس لوگوں کو روزگار نہیں دیا بیہار میں سر یہ سب باتیں تو ہیں کڑنی میں ایک سوال ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ تیجشوی یادو ایٹ ٹو جیڈ بنا چکے ہیں پوری طریقے سے لیکن ایم جو ہے وہ نراج ہو گیا ہے تیجشوی یادو سے آپ بھی اسی سرینی میں آتے ہیں سر آپ کو تو ایم ایل سی بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم ایم کو کہیں دور نہیں جانے دیں گے ہم کو نہیں بنایا گیا ہے بیہار کے تمام یوواؤں کو بنایا گیا ہے یووہ راجت کے اور چھاتروں کے ایک ایک کارکرتہ کو بنایا گیا ہے ہم کو نہیں بنایا گیا میں کیا ہوں میں تو ان یوواؤں کا پردنیدیت کر رہا ہوں اور رہا سوال میڈیا کو اتنی بیچینی کیوں رہتی ہے میڈیا کو اتنی پریشانی کیوں ہے کیوں اس لیے ناراض ہے کون بات کے ناراضگی ہے بھائی اس کو ناراضگی اس لیے دکھ رہی ہے کہ عرب سنکک سماج ہو دلیس سماج ہو پچھرا سماج ہو تمام اے ٹو زیڈ کے تمام کے تمام لوگ تیجے سوی آدب کو اپنا آئیکون مان رہے ہیں تو آپ لوگ یہ نیا ہے کہ ارے بھائی یہاں اے م آ بی آ سی کی بات نہیں ہے نہ ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا جو انسان کی اولاد ہے وہ انسان بنے گا یہاں اے م آ و آئی آ سی اور بی آ ڈی کا بات کہا ہے یہاں اے ٹو زیڈ ہے اور سارے لوگ ایک دم ایک طرف سے ماننی مخمتری نتیش جی اور ماننی مخمتری تیجے سوی آدب جی کے کار کو دیکھتے ہوئے لگاتار بیروزگار نوجوانوں کو جو روزگار مل رہا ہے لگاتار سواست کندروں پر لوگوں کو جو دوائی مل رہی ہے لگاتار جو سرکار کا جو اچھے کام ہیں ان تمام کاموں کو دیکھتے ہوئے قرحنی کی تمام جنتہ سبھی جاتی دھرم برادری کے لوگ اگرا ہو پشرا ہو دلیت ہو علف سنکک ہو تمام لوگ جا کر کے ایک طرف سے چاہ رہے ہیں کہ یہ جیتے اور تاکہ مہا گرمندن کا اور کام اور مردبوطی سے ہو سکے چھتر میں سرکار ہے یہاں کے ایمیلے جیتیں گے تو کام ہوگا اور یہ دیش کو پیغام دینے والا چناؤ ہے کہ جس طرح سے ماننی مخمتری جی اور تجیسوی جی لالو جی ایک ہوئے اور ایک ہو کر کے مہا گرمند منایا تو چنے چبا رہے ہیں پورے دیش میں یہ میسج گیا ہے یہ گولبندی پورے دیش میں ہوگا اور دیش کو بچانا ہے تو ان بائیمانوں کو بھگا نہ ہوگا جو انگریز کے دلال ہیں اور یہ سب بات آپ لوگ مت کیا کیجئے یہ سب وہی لوگ بولتے ہیں جن کے پاس بھوٹ نہیں ہے جن کو جنتا اپنے دروازے پر بیٹنے نہیں دیتی ہے ویسے لوگ اس طرح کی بات کر کے سماج میں جو ہے وہ ایک بھرم پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور بھاجپا کیا کرتی ہے تو بھاجپا جو کرتی ہے اس کے اتارے ہوئے امیدوار تو وہی بولیں گے وہی کریں گے جو وہ کر رہے ہیں ان کو ڈیوٹی ہے ان کو اسی بات کا فنڈنگ ہو رہا ہے تو وہ کریں گے نہیں تو ان کے فنڈنگ رکھ جائے گی ہم لگتار آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کڑنید جیلا عدیقش جی ہیں رازت کے یہاں پر کیا لگ رہا ہے پورا محول آپ لوگ بنایا ہوئے ہیں اس وار یہاں سے ہم لوگ کے مہا کڑوندھن کے جو پرتیاشی ہیں منوچ کسوہہ جی وہ چناب جیت کر جائیں گے آپ نے ابھی بتایا بیس میں چناب ہم لوگ جیتے تھے یہ بات آپ بھول گئے تھے بیس میں ہم لوگوں نے چناب جیتا تھا چناب جیتنے کے بعد اس وار کٹوندھن میں دیا گیا ہے اس لئے ہماری جیت پہلے ہوئی تھی بیس میں اور اس میں زیادے مارجنگ سے جیت ہوگی یہ میں آپ کو کہہ دینا چاہتا چلیے تو دیکھیں ہم لگتار یہ بات آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کڑنی کی جیت چوبیس اور پچیس تائے کرے گی برحال اس قبر میں اتنا ہی بنے رہا ہمار ساتھ اور دیکھتے رہے ہیں دے ہنڈیا ٹاپ